آج بات ہوگی شانگلہ جلسے میں کپتان نے کیا دھواں دار خطاب کپتان نے رکھا مہنگائی پر حکومت کو پھر نشاننے پر مفتا اسماعیل نے ایک اور پیٹرل بوم گرا دیا سپریم کورٹ نے عمران خان کی لانگ مارچ کے لیے پیش کی درخواست اعتراض لگا کر واپس کر دی ہے عمران خان نے کہا ہے کہ ملک تباہ ہو رہا ہے جس پر خاموشی جرم ہے اور حکومت کا عمران خان پر بغاوت کا مقدمہ بنانے کا منصوبہ بھی تیار ہے اشباز شریف اور مریم نباز کا کہنا ہے کہ جی عمران خان ملک توڑنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں اور مریم نے آج ایک سوال بھی کیے کہ عمران خان یہ بتائیں کہ ملک کو نقصان پہنچانے والا نظریہ انہیں کس نے دی ایک کنوکٹڈ ہے زمانت کے اوپر ہے اور اس کا باور وہ عمران خان کو تانے دے رہی ہے تانے تو اپنے باپ کو دینا چاہیے اسلام علیکم پروگرام میں خوش آمدید آج بات ہوگی شانگلہ جلسے میں کپتان نے کیا دھواں دار خطاب کپتان نے رکھا مہنگائی پر حکومت کو پھر نشانے پر مفتا اسماعیل نے ایک اور پیٹرل بوم گرا دیا عمران خان کے بیان پر لیگی رہنماؤں کا منفی پروپیگنڈا لیکن سب سے پہلے چلتے ہیں آج کی کہانی کی جانب کہتے ہیں کہ ایک راجہ تھا اس کے پاس بہت امدہ قسم کے ہیرے تھے اب راجہ تھا تو ہیرے تو ہوں گے اچھا ایک دن اس نے ان ہیروں میں سے کچھ بہت ہی جو امدہ نکلی ہیرے ہیں نا وہ ملا دیئے اور اس نے لوگوں سے کہا کہ جو اس میں سے اصلی اور نکلی ہیرے الگ کر دے گا یعنی جس کو پہچان ہوگی تو وہ اسے اصلی ہیرے انعام کے طور پر دے دے گا اب ظاہری بات ہے سب آگئے اپنا اپنا جوہر دکھانے کے لیے بڑے بڑے جو جوہر یہ ناکام ہو گئے کیونکہ وہ اصلی اور نکلی ہیروں کو پہچان نہیں سکے الگ نہیں کر سکے اور ان سب نے تھککار کے کہہ رہے ہیں کہ بھائی بھائی ہار مان لی کہ ہم نہیں کر سکتے ہمارے بس کی بات نہیں ہے اتنے میں ایک نابینا شخص آتا ہے جو دیکھ نہیں سکتا نابینا شخص آتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں اب لوگ سن کر ہسنے لگے کہ تم اندے ہو اور یہ کام تم کرو گے ہم سے نہیں ہوا اب یہاں نا ایک سے ایک ماہر سمجھ لیں کہ وہ اپنے آپ میں بہت بڑا ماہر تھا لیکن ناکام ہو گیا وہ کہتے ہیں ہم تو کر نہیں سکتے اس کا مزاق اڑانا شروع کر دیا راجہ نے اس نابینا شخص کو کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کر کے دکھا دوں نابینا شخص نے کہا کہ وہ ان ہیروں کو کچھ دیر کے لیے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہے کچھ دیر بعد وہ واپس آیا اور اس نے اصلی اور نکلی ہیرے کو لگ کر دیا اچھا بادشاہ درباری سب جو لوگ وہاں موجود تھے بڑے حیران ہوئے اور پوچھا آگئے تم نے کیسے کی ہے تو اندھے نے کہا کہ بہت آسانی سے میں نے اس سب کر لیا اب ذرا گوھر سے سنیے گا ناظرین اندھے نے جواب کیا دیا کہ میں نے ان ہیروں کو دھوپ میں رکھا ہیروں کو دھوپ میں رکھا جو نکلی تھے وہ دھوپ کی شدت برداشت نہیں کر سکے وہ گرم ہو گئے اب دھوپ کی شدت ہوگی تپنا شروع کر دیں گے تپش ہوگی گرم ہو گئے اور جو اصلی ہیرے تھے ان کو دھوپ میں رکھنے سے کچھ بھی نہیں ہوا سیاست میں بھی اصلی اور نکلی کی پہچان مشکل بنانے کی کوشش کی جاری ہے لیکن سولہ جماعتوں کے مقابلے میں اکیلا بندہ جس کا نام ہے عمران خان اس کی مقبولیتیں بتا رہی ہے کہ وہ بھی ایک ایسا ہیرہ ہے جس پر ترہ ترہ کی مشکلات آئیں اس کے مخالفین نے اس کی راہ میں کانٹے بچھائے رجیم چینج کے ذریعے ان کی سیاست کو ختم کرنے کی کوشش کی لیکن ان کا ہر بار ناکام ہو گیا مسجد نبوی واقعہ توشہ خانہ کا بہانہ دوسرے جھوٹے الزامات اپنی موت آپ مڑ گئے اچھا جی عمران خان اپنے سولوں پر ڈٹے رہے کیونکہ ان کی سیاست برائے سیاست نہیں بلکہ عمران خان کی سیاست صرف اپنے لوگوں کے لیے ہے اس لیے ان کے حریفوں کی تمام تر زور ازمائی کے باوجود کوششوں کے باوجود سازشوں کے باوجود عمران خان کی سیاست کا سورج مزیدیوں پر ہے عمران خان کی سیاست صرف عوام کے لیے اور وہ میڈیا کی ان بہادر آوازوں کے حقوق پر بھی بات کرتے ہیں جن کو یہ حکومت دبانے کی کوشش کر رہی ہے اچھا آج عمران خان صاحب نے جو واقعی ایک ہیرہ ثابت ہو رہے ہیں کہ گرمی میں دھوپ میں جب میں نے آپ کو شٹارٹ میں کہانی سنائی کہ وہ گرمی دھوپ شدت سب برداشت کر رہے ہیں اچھا آج انہوں نے شانگلہ جلسے میں بول نیوز کے مالک شویب شیخ اور سمی ابراہیم سمیت دیگر صحافیوں کا نام لے کر انہیں خراج تحسین پیش کیا سنیے گا سنا اپنے خان صاحب کو وہ صحافیوں کے حق میں بات کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ محبے وطن صحافیوں پر کیسز بنایا جا رہے ہیں سمی ابراہیم عرش شریف عمران ریاض خان سابر شاکر پر کیسز بنایا جا رہے ہیں جبکہ بول ٹی وی کے مالک شویب شیخ پر بھی کیسز بنایا جا رہے ہیں جمہوریت میں اس طرح میڈیا پر پابندی نہیں لگتی ہے ناظرین بول نیوز حق سچ کی بات کرتا ہے اور اس چینل کے انکر پرسنل صحافی سچ کی شما روشن کیے ہوئے ہیں سمی ابراہیم اور ان جیسے بہادر صحافیوں پر کیسز بنا کر انہیں دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے عمران خان نے راز کھول دیا کہ بول نیوز کے مالک شویب شیخ اور بول نیوز کے سینر انکر پرسنل صحافی سمی ابراہیم پر مقدمے آخر کیوں بنائے گئے کیوں؟ کیونکہ سچ بولنا ان کا جرم تھا لیکن حق سچ کی آواز دبنے سے مزید ابرتی ہے اور مزید ابرے گی انشاءاللہ مریم نواز ہاتھ پاؤں باندنے کی بات کرتی ہیں لیکن حقیقت یہ کہ مریم اور ان کی حکومت حق سچ کی بات کرنے والے صحافیوں کے ہاتھ پاؤں باندنے کی کوشش کر رہی ہیں لیکن عمران خان مریم اور ان کی حکومت کی زور زبردستی پر کھل کر بات کر رہے ہیں اور وہ سچ کا پرچم بلند صحافیوں کے ساتھ کھڑے ہیں اچھا آج عمران خان نے اپنے شانگلہ جلسے میں امپورٹڈ حکومت کو خوب للکارہ اور دوبارہ مارچ کے لئے شانگلہ کی عوام کا خون بھی گرمایا دیکھئے گا سنئے گا سنہا اپنے خان صاحب کو وہ مہنگائی کے حوالے سے بھارت کی مثال دے رہے تھے اور عمران خان نے موجودہ حکومت کو بے پناہ مہنگائی کرنے پر بھی آڑے ہاتھوں لیا اچھا یہ بات درست بھی ہے کہ یہ حکومت پہلے آپ کو یاد ہوگا جب سب سے پہلے پی ڈی ایم اتحاد بنا تھا کسی کو کانگ سیٹنا تھا کسی کا پیٹ پھاڑ کر کیا نکالنا تھا کیا کیا باتیں کی جاتی تھیں اور اس کے بعد یہ غیر فطری سا اتحاد بن گیا اتحاد جب بنا تھا آپ کو یاد ہوگا سب سے پہلا جو رولا مچایا گیا تھا میں وزارہ پنجابی میں کہنا چاہوں گی جو رولا مچایا گیا تھا وہ رولا کیا تھا مہنگائی بچاری عوام مہنگائی میں پیسی عوام مہنگائی بوم گرا دیا جاتے عمران خن کی گمت دلوں گا جینا دھوبر کیا ہوئے اتنی مہنگائی آپ نے جو وعدے کیے تھے گھروں کے نوکریوں کے وہ پورے نہیں کیے گئے اچھا مہنگائی کا شور مچا کر یہ غیر فطری سا اتحاد بنا تھا اور اس کے بعد مہنگائی 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 اب کس مو سے اپنے اس نعرے کو آپ تمام لوگ ڈیفینڈ کریں گے دفاع کریں گے اب بتائیں جو اب آپ لوگ کر رہے ہیں اس کا نام مہنگائی نہیں تو کچھ اور رکھ دیا جائے کیونکہ چونکہ آپ کر رہے ہیں تو یہ مہنگائی نہیں کوئی اور وکری چیز ہوگی آپ لوگ کے مطابق یہ جو مہنگائی مقام مارچ کرتے تھے آئے دن یہ مہنگائی کا رولہ مچاتے تھے ٹی وی چینلز پر بیٹھ کے سارے اپنے اپنے تدزیہ دے کر جاتے تھے پروگرامز میں اب مہنگائی کے یہ جو نئے ریکارڈ قائم کر رہے ہیں ریکارڈ بقول عمران خان کے اتنے ناہل ہیں کہ اب ان سے مجشد سنبھلنے کا نام نہیں لے رہی ہے اب اس کا تازہ ثبوت دیکھے گا حکومت کا ایک ہفتے میں پیٹرل ساٹھ روپے مہنگا کرنا ساٹھ روپے لیکن چونکہ اب یہ لوگ کر رہے ہیں مہنگا اور پہلے عمران خان کی حکومت کرتی تھی مہنگا تو اب شاید اس کا نام مہنگائی نہیں شاید کچھ اور ہوگا اس کو مہنگائی نہیں کہا جائے گا اب چند دن پہلے تیسو روپے بڑھائے اب پھر تیسو روپے بڑھا دیئے اب مفتا صاحب نے رات کے اندھیرے میں ایک اور ایٹوم بوم عوام پر گرا دیا پیٹرل ایک بار پھر سے مہنگا کر دیا اب پیٹرل کی نئی قیمت ہے دو سو دس روپے فی لیٹر ہوگی دو سو دس روپے اب سوال اٹھ رہے ہیں کہ مہنگائی مکانے آئے تھے لیکن یہ تو مہنگائی نہیں مکانے آ رہے اور پیٹرل کے بعد بجلی بھی مہنگی ہوئی آئی ایم ایف کی شرپر عوام پر بجلی گراتے ہوئے بجلی کی قیمت میں فی یونٹ تقریباً 45 فیصد اضافہ کر دیا گیا 45 فیصد رپورٹ کے مطابق نیپرا نے جو بجلی کے بنیادی ٹاریف ہے اس میں بڑا اضافہ کی ہے اور نیپرا علامیہ کے مطابق بنیادی ٹاریف کی قیمت میں سات روپے کا انوے پیسے فی یونٹ بڑھانے کی منظوری دی گئی ہے جس کے بعد آئندہ مالی سال سے جو بجلی کا عوصد ٹاریف ہے وہ 24 آشاریہ 82 روپے فی یونٹ ہوگا اور نیپرا کا یہ بھی کہنا ہے کہ جی تیل کی قیمت و پیداواری لاغت بڑھنے کے باعث بجلی کی جو قیمت اس میں اضافہ کیا گیا اور فیصلے کا اطلاق یکم جولائی سے ہوگا اچھا اس سے پہلے بھی نیپرا کا بنیادی جو ٹاریف ہے وہ 16 شاریہ 9 ایک روپے تھا فی یونٹ تھا اور اب یہ جو کے الیکٹریک اس نے بھی خبردار کر دیا ہے کہ جو شہر میں جو آئندہ آنے والے دنوں میں لوڈ شرڈنگ ہے وہ کم ہونے کے بجائے بڑھ سکتی ہے قدرتی گیس کی سپلائی صفر ہو جانے پر یہ جو باز پیداواری پلانٹ ہے نا یہ آپ کو پتہ بند ہے سنتی علاقے جو ابھی تک بجلی کی لوڈ شرڈنگ سے آپ کہہ لیں کہ مستثنے ہیں انہیں بھی لوڈ شرڈنگ کا سامنا ہو سکتا ہے تو کے الیکٹریک کی جو چیف مارکٹنگ آفیسر ہے انہوں نے صحافیوں کو بریفنگ کے دوران یہ بتایا ہے ذرا سن لیجئے گا ابھی کہ جو شہریوں کے لیے فی الحال کوئی اچھی خبر نہیں ہے انہوں نے صارفین کو مشورہ دیا ہے کہ اگر وہ 20 فیصد بجلی کا استعمال کم کر دیں تو ان کا بل ایک سال پہلے آنے والے بل کے برابر آئے گا فورمولا دیکھیں ذرا کیسے اب اس پر حماد عزر صاحب نے جو وزیر تبانائی وزیر پیٹرولیم سے استیفہ کا مطالبہ کی ہے اور اپنے ایک بیان میں حماد عزر نے کہا ہے کہ جی بترین لوڈ شرڈنگ پر وزیر تبانائی وزیر پیٹرولیم فوری استیفہ دیں اب ناظرین یہ حکومت آئی ایم ایف کے آگے لیٹ گئی ہے لیکن عمران خان قوم کو حوصلہ دے رہے ہیں کہ جلد اس امپورٹڈ حکومت سے چھٹکارہ حاصل کر لیا جائے گا اچھے عمران خان نے مزید یہ بھی کہا کہ اس حکومت نے الیکشن کمیشن سے مل کر دھاندلی کی تیاری کر لی ہے اور میں مارچ کی پوری پلاننگ کر رہا ہوں اور ہماری یہ تحریک تب تک چلے گی تب تک جب تک شفاف اور فوری الیکشن نہیں ہو جاتے اور پرسوں میں اپنا لائے حمل بھی دوں گا اپنے ایم ایساں عمران خان کی طرز سیاست کو ذرا گوھر سے سنیے گا اگر آپ دیکھیں عمران خان کی طرز سیاست کو دیکھیں تو صاف ایک چیز نظر آتی ہے ظاہر ہوتی ہے واضح ہوتی ہے کلیر لی پتا چلتا ہے کہ وہ اصل معنیوں میں قوم کے ہیرو ہیں جیسا کہ کہانی سنائی آغاز میں کہ ہیرہ اصل ہیرہ اور نقلی ہیرہ اس میں فرق کیا ہوتا ہے کہ جو نقلی ہیرہ تھا وہ دھوپ کی تپش برداشت نہیں کر سکا تھا گرمی برداشت نہیں کر سکا تھا اصلی ہیرے کو آپ دھوپ میں رکھ دیں گرمی میں رکھ دیں تپش کو برداشت کر جائے گا اور دوسری جانے میں مران خان کے جو حریف ہیں وہ نقلی ہیرے ہیں اور ثابت ہوئے ہیں جنہوں نے اپنے مفادات اپنی دولت کے تحفظ کے لیے تمام ترسولوں کی دھجیاں اڑا دی ایک دوسرے کو سڑکوں پر گھس دیٹنے کی بجائے اقتدار کی بندر بانٹ بندر بانٹ بقاعدہ شروع کر دی گئی ایک دوسرے کو اہم بزارتوں سے نواز لیا گیا عوام کے مسائل کو ایک طرف رکھ کے صرف اپنے مسائل حل کرنے کو اولین ترجی دی عوام کو تو ہمیشہ یہ لوگ کھڑے لائن لگاتے ہیں کب عوام کھڑے لائن نہیں لگی ان کے عدوار میں جب جب یہ لوگ آئے عوام کو کھڑے لائن لگایا پہلا کام آتے یہ کرتے ہیں اب یہ وہ لوگ ہیں جب انہیں اقتدار کی ضرورت ہوتی ہے تب انہیں عوام نظر آتی جب آنا ہوتے اقتدار میں لیکن جیسے ہی یہ لوگ اقتدار کی کرسیوں پہ آکے بیٹھتے ہیں تو عوام ان کو نظر نہیں آتی سب سے پہلے جو کام کرتے ہیں عوام کو کھڑے لائن کرتے ہیں پھر اپنے اپنے اولو سیدھے کرنے شروع کر دیتے ہیں سلام ہے لیکن عمران خان کو جنہوں نے اقتدار میں ہوتے ہوئے بھی عوام کی بھلائی کا سوچا اقتدار جانے کے بعد بھی عوام کی بھلائی کا سوچ رہے ہیں سڑکوں پر جنگ لڑ رہے ہیں کیونکہ وہ ملک اور قوم کو خودمختار بنانا چاہتے ہیں ہوئے نہ پھر اصلی ہیرے عمران خان اور یہ لوگ نکلی ہیرے اب اسی چکر میں انہوں نے عمران خان صاحب نے پریکٹیکلی ثابت کیا اپنے اقتدار کی بھی فکر نہیں کی نہیں پرواہ کی اس بندے نے اپنی کرسی کی جس کا نام ہے عمران خان اب دوسری جانب مریم نواز جیسے لوگ اداروں کو زبردستی درمیان میں گھسیٹ کر اپنی سیاست کو چمکانا چاہتے ہیں مریم کے دو فیورٹ کام ہیں ایک اداروں کو زبردستی گھسیٹنا تنقید کرنا دوسرا مینجمنٹ کرنا میڈیا کی مینجمنٹ اور اتنی خطرناک قسم کی یہ سیاست کر رہے ہیں دیکھئے اس سے ملک میں انتشار ہی پھیلے گا خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اب مریم نواز اور شباز شریف جیسے لوگ عمران خان کے ایک بیان کو تور مڑوڑ کر پیش کر کے تصادم کو بڑھا آبا دینا چاہتے ہیں عمران خان کے اس بیان کو مریم اور ان کے چچا قومی سلامتی کے اداروں پر حملہ قرار دے رہے ہیں اور سب جانتے ہیں کہ اداروں پر حملے کون کرتا رہا کب کب کرتا رہا کون اداروں کے خلاف نعرے بازی کرواتا رہا کب کب کرواتا رہا مریم کے والد صاحب مریم کے والد صاحب نے قومی سلامتی کے اداروں کے سربراہان کا نام لے لے کر ان کو بقاعدہ منظم انداز میں ٹارگٹ کیا بھارت کے موں میں زمان دی بھارت کے موں میں یہاں سے نواز شریف بیان دیتا تھا وہاں بھارت میں شادیانیں بچتے تھے اس کا کیا مطلب ہوا جب دشمن خوش ہو آپ کی کسی بات سے کیا مطلب ہوا میں پوری عوام سے پوچھتی ہوں جب دشمن آپ کی بات سے خوش ہو آپ کے الفاظ دشمن کے موں میں آپ ڈالیں یا پھر دشمن آپ کے آواز آپ کی بیان پر آپ کی بات پر آپ کے الفاظ پر شادیانیں بجائیں ڈھول بجائیں آپ کے بیانات ان کے اخبارات کی زیرت بنے ان کی ہیڈ لائنز کی زیرت بنے کیا مطلب ہو اس کا سیدھا سیدھا ان کے بیانات سے سب سیدھا خوش اگر کسی کو ہوتی تھی روایتی حریب بھارت کو ہوتی تھی بچہ بچہ ہی بات جانتا ہے اب یہ لوگ عمران خان کے بیان کو پروپاگینڈا 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 کر کے بھارت کو پھر سے خوش کرنا چاہتے ہیں چاہتے ہیں کہ آئیں گے کوئی بتائے گا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے پہلے مریم نواز کو کلپ دیکھیں جس میں وہ عمران خان کے اس بیان پر جھوٹ اور صرف جھوٹ اور صرف جھوٹ اور صرف جھوٹ کا چورن اور منجن فروغ کریں کیسے کریں دیکھیں ذرہ سنا آپ نے مریم نواز کو اچھا مریم کے چچا بھی اپنے بیان میں عمران خان کو خبردار کر رہے ہیں اور ان پر تنقید کر رہے ہیں اچھا بتیجی صرف اور صرف عمران خان کے بیان کو چھال کر سیاسی پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں یہ لوگوں کو بلا وجہ گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ہم ان کی اس کوشش کو کسی طور بھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے در حقیقت عمران خان نے جو بیان دی ہے اور جو اس بیان کا اصل حوالہ تھا میں وہ عوام کے سامنے رکھتی ہوں سنیے گا سنیے گا عمران خان نے کہا عمران خان کا سیدھا سیدھا یہ کہنا تھا کہ جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے یہ ملک کے ساتھ ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی مسئلہ ہے سیاسی صورتحال ملک کے ساتھ ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی مسئلہ ہے اچھا عمران خان نے پھر یہ کہا کہ جی اگر موجودہ حکومت کی نا اہلیوں کی وجہ سے یہ جو ہماری میشت ہے یہ مزید تباہ ہوتی ہے یعنی کرزے بڑھتے چلے جاتے ہیں مہنگائی بڑھتی چلی جاتی ہے تو ایسے میں ملک دیوالیا ہو جائے گا اور اگر خدانہ خواستہ ملک دیوالیا ہو گیا تو اس کا سب سے پہلا سر کس پر پڑے گا ہماری فوج پر پڑے گا اور اگر خدانہ خواستہ فوج کمزور ہو گئی تو امریکہ بھارت اسرائیل اس کا فائدہ اٹھائیں گے جو آگے ہماری فوج کو کمزور کرنے کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں عمران خان نے شباز شریف حکومت کی ناکس پولیسیوں پر بات کی ہے کہ جس طرح یہ سرکاری دوروں پر اشتہارہ دے کر قوم کا پیسہ ضائع کر رہے ہیں غیر ملکی دوروں پر دوریں کرتے چلے جارے ہیں دوروں پر دوریں کرتے چلے جارے ہیں مہنگائی آؤٹ آف کنٹرول ہوتی چلی جاری ہے ایسی صورتحال اگر رہتی ہے تو یہ لوگ تو ملک کو دیوالیا کر دیں گے اور پھر ملک تباہی کے راستے پر چلا جائے گا اس لیے امران خان نے اسٹیبلشمنٹ سے مخاطب ہو کر کہا کہ اگر اس وقت صحیح فیصلے درست فیصلے نہ کیے گئے تو ملک کا بڑا نقصان ہو سکتا ہے اور وقت ہی سب سے بڑی چیز ہوتی ہے وقت ہی سب سے بڑی چیز ہوتی ہے انگرین نے یہ بھی کہا کہ اصل میں پاکستان کا مسئلہ ہے اسٹیبلشمنٹ کا مسئلہ ہے اگر اس وقت اسٹیبلشمنٹ صحیح فیصلے نہیں کرے گی تو میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں کہ پھر ملک بہت بڑا نقصان اٹھائے گا کیونکہ ملک دیوالیا ہو جائے گا عمران خان نے کہا کہ اگر ہم دیوالیا ہو جائیں گے تو پاک فوج نشانہ بنے ہوگی اور جب فوج نشانہ بنے گی تو ہم سے ایٹمی پروگرام لے لیا جائے گا اب یہ سارے خدشات تھے جن کا اظہار عمران خان نے کیا یہ صرف ان کے خدشات تھے جس پر حکومت منفی پروپیگنڈا کر رہی ہے جھوٹ کو میڈیا منیجمنٹ کر کے پھیلایا جا رہا ہے اب آپ دیکھیں کہ حکومت صرف اپنی مرضی کی باتوں کو منوانا چاہتی ہے اپنے مرضی کے لوگوں کو نواز نہ چاہتی ہے چاہیے لوگ میرٹ پر پورا اتریں یا نہ اتریں اچھا شیباز شریف نے اس شخص کو اپنا معاونے خصوصی بنایا جس پر سنگین الزام مات تھے لیکن شیخ رشید معاملے کو عدالت لے گئے اور آج حنیف عباسی نے اپنے عودے سے استیفہ دے دیا اب مسلم لگ نون کے رانما حنیف عباسی نے معاونے خصوصی برائے وزیراعظم کے عودے سے استیفہ دے دیا حنیف عباسی نے کہا ہے کہ جی میں نے اپنا استیفہ وزیراعظم شباز شریف صاحب کو بھیجوا دیا اور انہوں نے بیان میں یہ بھی کہا تھا کہ جی کسی عودے کے بغیر بھی میں عوام کی خدمت کر سکتا ہوں اگر ایسا تھا تو حنیف عباسی صاحب آپ کو تو یہ عودہ قبول ہی نہیں کرنا چاہیے تھا آپ کو تو ایفی ڈرین کیس میں سزا ہوئی آپ تو اخلاقی طور پر تو ویسے ہی عودہ نہیں آپ کو لینا چاہیے تھا اچھنا سے نون لیک اپنی نا اہلیوں پر نا اہلیاں دکھاتی چلی جا رہی ہے جیسے پیٹرل مہنگے پر مہنگا ہوتا چلا جا رہا ہے نا تیس پھر تیس پھر دوبارہ تیس بڑھا دیں گے بھئی یہ بھی وام گرا دیجئے گا اسے طرح حکومت کی بنا اہلیوں پر نا اہلیاں آتی چلی جا رہی ہیں سامنے اس لئے فاروق حبیب حکومت کو آئینہ دکھا رہے ہیں ذرا سنیے گا جیس سنا آپ نے فاروق حبیب کو پی ٹی آئی کے آفیشل ایکاؤنٹ پر فاروق حبیب کا یہ ویڈیو بیان جاری کیا گیا تھا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی چیئرمن امران خان کی ہدایت پر ملک میں جو بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے لوٹ شیڈنگ ہے اس کے خلاف کل بروز جمعہ ملک گر احتجاج کیا جائے گا اور انہوں نے کہا ہے کہ جی موجودہ حکومت کی نا اہلی اور غلط پالیسیز کے باعث لوٹ شیڈنگ اور مہنگائی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے جس سے عوام کو یقینی طور پر شدید مشکلات کا سامنہ کرنا پاڑ ہے اچھا یہ بھی کہا فاروق حبیب نے کہ جی امپورٹڈ حکومت سے مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی ہے ان کے دور حکومت میں مہنگائی کے تمام ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں اور فاروق حبیب نے کہا ہے کہ جی آٹھ سے بارہ گھنٹوں کی جو ملک گر لوٹ شیڈنگ ہو رہی ہے یہ ان کی نا اہلی کا ثبوت ہے کہ یہ پاور پلانٹ شلا نہیں پا رہے ہیں ہمارے دور میں کسی قسم کی لوٹ شیڈنگ نہیں تھی نظرم عمران خان اب پہلے سے بھی زیادہ منظم طریقے سے عوام کا مقدمہ لڑ رہے ہیں عمران خان کو اچھے سے احساس ہے کہ ان کی قوم ایک نا اہل امپورٹڈ حکومت کے ہاتھ چڑ گئی ہے جو عوام سے چون چون کر بدلے لے رہی ہے اور عمران خان مہنگائی کے خلاب آپ اصل مائنوں میں عوام کے لیے آواز اٹھائیں گے اور ظاہری سی بات ہے عمران خان نے تو ہمیشہ باہر نکل کر عوامی ایشوز کو ہائلائٹ کی ہے اور وہ اب بھی عوام کے مسائل کو تارگٹ کرتے ہوئے کل ملک گیر جو احتجاج ہے وہ کرنے جا رہے ہیں عوام کے مسائل پر بات کرنے جا رہے ہیں عوام کے لیے اور عوام بھی ان کے سوالے سے میرے خیال سے بھرپور ساتھ پہلے بھی دیتی رہی اور اب بھی دے گی کیونکہ جب حکومت سے مہنگائی کنٹرول نہیں ہوگی پھر لوگ تو کہیں گے کہ مہنگائی کو مٹا دو ورنہ ایسے نہیں چلے گا ملتے ہیں بریک کے بعد و بریک کے بعد بات کریں گے ویلکم بیک ناظرین سپریم کورٹ نے عمران کھان کی لانگ مارچ کے لیے پیش کی درخواست اعتراض لگا کر واپس کر دی ہے عمران کھان نے کہا ہے کہ ملک تباہ ہو رہے جس پر خاموشی جرم ہے اور حکومت کا عمران خان پر بغاوت کا مقدمہ بنانے کا منصوبہ بھی تیار ہے اس ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں صاحبی وفاقی وزیر سینرانمہ تحریک انصاف سینیٹر آزم خان سواتی صاحب بہت شکریہ سواتی صاحب وقت دینے کے لیے سواتی صاحب آج جلسے میں عمران خان کا کہنا تھا کہ تاریخ معاف نہیں کرے گی کہ ملتبا ہو جائے اور ادارے کہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں اس پر تاریخ انصاف کا کیا موقف ہے کہ دارے اب کیا کردار ادا کریں موجودہ حالات میں دیکھیں اب یہ تو ایک سوالیہ نشان ہے پورے بائیس کروڑ لوگوں کے لیے پورے میڈیا کے لیے آپ لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اے آر وائی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے دوسروں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے اور خاص کر ان لوگوں کے لیے کہ جو جانتے ہیں کہ اگر ہماری معاشی حالت جو ہے اس سے بھی نیچے جاتی ہے تو پھر کیا ہوگا اور میرا یہ خیال ہے کہ اب مقتدر ادارے جو ہے جس کو آج عمران خان نے شانگلہ کے جلسے کے اندر کہا کہ پاور سینٹر جو ہے وہ اسٹیبرشمنٹ کے پاس ہے تو کم از کم ان کو یہ خیال ہونا چاہیے دیکھیں ملک کی معیشت اگر اس سے اور نیچے چلی گئی تو پھر ملک کی سلامتی کا نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ جو ہے یہ پیدا ہو سکتا ہے اور یہ انتہائی سنگین مسئلہ ہے انتہائی سجیدہ مسئلہ ہے جس کے اوپر جو ہے کم از کم ان سارے مقتدر اداروں کو بڑی سوچ اور سمجھ کے ساتھ یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ یہ امپورٹڈ حکومت جو ہے جس کو جس نے سوائے اس کے کچھ نہیں کرنا انہوں نے اپنے آپ کو ان آر او دینا ہے انہوں نے پیش پندی کرنی ہے کہ آئندہ الیکشن کے اندر جو ہے ایک متنازع الیکشن کمیشنر اور ایک متنازع الیکشن کمیشن کی وجہ سے وہ کس طرح دوبارہ اقتدار میں آ سکتے ہیں عوام کے نفس آپ پڑھنے ہیں کہ عوام کس کے ساتھ ہیں اور اگر یہ ساری چیزیں وہ مقتدر اداریں نہیں دیکھ رہے تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں اس میں احتیاط کی اور فوری عمل کی ضرورت ہے میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان نے بلکل واضح طور پر بتایا ہے قوم جس طرح نکر رہی ہے قوم کے نبس پڑھ لیں نوجوانوں کے نبس پڑھ لیں بیرون ملک پاکستانی جو ہمارے معیشت کی ریڈ کی ہڈی ہیں ان کو دیکھ لیں تو یہ ساری چیزیں اس لمن کے اندر جو ہے انہوں نے کھلی کتاب کی طرح جو ہے سامنے رکھ دی ہے اور جو پاور سینٹر ہیں ان کو یہ بتا دیا ہے کہ دیکھیں اگر یہ حالت تھوڑی سی اور اگر مزید خراب ہوتی ہے اس وقت جو ہے پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کے جو معاملات ہیں ان کا کیا ہوگا اچھا تو سباتی صاحب اب آپ لوگ کو امید ہے کہ ادارے جو کردار آپ چاہتے ہیں ادا کریں وہ ادا کیا جائے گا اور آپ کہہ رہے ہیں بہت دیر نہ ہو جائے معیشت کے حوالے سے خاص روپے اور ملک کے جو حالات ہیں مزید خراب نہ ہو جائیں دیکھیں اب ایک سازش کے مطابق سائیفر کی بنیاد جو ایسی بات پر رکھی گئی تھی کہ امپورٹڈ حکومت کو لائیں گے اور کس طریقے سے لائیں گے بلکل اس سائیفر کے اندر جو ہے وضاعت کے ساتھ ہے کہ ہم ووٹ آف نو کانفیٹس اگر کامیاب ہوتا ہے تو ہم ماف کر دیں گے اور اگر ناکام ہوتا ہے تو پھر پاکستان کو اس کے کانسیکونسز جو ہے بگتنے پڑے گے یہ ایک واضح ثبوت ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ ہماری حکومت کے ساتھ کرنا تھا وہ تو ہو گیا جس طریقے سے انہوں نے اللیگلی ایک جمہوری حکومت کو لوٹے خرید کر اور پورا میڈیا میڈیا کی آنکھ اس بات کی گواہ ہے کیمرے کی آنکھ اس بات کی گواہ ہے کہ کتنی صفائی کے ساتھ انہوں نے یہ سارا کام جو ہے کتنا جلد کیا آج یہ ذرا دیکھ لیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ جو ہماری سپیشل سیٹس ہیں اس کے اوپر ایک نئے انٹرپٹیشن کر رہا ہے آئین اور قانون کی اور کہتے ہیں کہ اس کو جوڑ دیا ہے جب بائی الیکشن ہوگا تو یہ سارے پری رگنگ الیکشن کے پھر جس طریقے سے انہوں نے ڈی لیمیٹیشن کا کہا ہے اب ڈی لیمیٹیشن کے اندر جو ہے ذرا دیکھ لیں کہ کس طریقے سے انہوں نے پری رگنگ کا ایک پروگرام بنایا ہے تو ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا عدالت عظمہ ملک پاکستان اس کی معیشت کو ان کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے اگر اور ہماری تدبیر کیا ہے ہم کیا چاہتے ہم یہ نہیں چاہتے کہ عمران خان کو جو ہے دوبارہ پرائیم منسٹر بنایا جائے مجھے جو ہے دوبارہ وزیر بنایا جائے ہم یہ کہتے ہیں کہ فیر فری الیکشن اور اس کا اعلان کیا جائے کب کرنا ہے اس کے اوپر جو ہے بات ہو سکتی ہے لیکن اب مزید تاتر جو ہے اس لیے کہ جب تک ایک سیاسی تاتر رہے گا تو وہ کانٹینوٹی نہیں رہ سکتی جس کی وجہ سے آپ کی معیشت کا تنبی بہتر نہیں ہو سکتا سواتی صاحب آپ آپ معیشت کی بات بار بار کریں تو اس سوالے سے میرے ذہن میں سوال آ رہا تھا سواری باب کی بات کاٹ رہی ہوں معیشت کیسے بہتر ہو سکتی ہے اب آپ دیکھیں سنتالیس پرسنٹ بجلی کے نرک بڑھانے کی منظوری دے دی گئی ہے مطلب بجلی مہنگی ہو رہی ہے پھر یہ جب دورے کیے جا رہے ہیں غیر ملکی دورے مطلب اتنے کام عرصے میں اتنے دورے کر لیے گئے پھر وہ اس کے بقائد اشتہارات دیئے جا رہے ہیں اخباروں میں یہ کیا ہو رہا ہے ایک جانب زہر کھانے کے پیسے نہیں ہیں پھر معیشت کیسے کنٹرول ہوگی یعنی بوجھ تو عوام پر ڈالا جا رہا ہے جو بجلی مہنگی ہوگی یہ عوام کو تنگ کرنے کے مترادف ہے یہ تو اپنے لئے بھی مسائل کھڑے کریں گے اگلی الیکشن میں چلیں جلدی یہ نہیں جانا چاہتے بہرحال جانا تو ہے انہیں الیکشن میں جلدی یا دیر سے تو یہ تو اپنا ووٹ بینگ میں متاثر کریں گے اب یہی تو ہم کہہ رہے ہیں مقتدر اقداروں کو کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ کیا ہم سب کا یہ ملک ہے یا نہیں ہے اور ملک کی بہتری کے لیے کیا فیصلہ کریں گے آپ یہ دیکھ لیں کہ سلیمان شعباد ہے اگر ہم سب کا کچھ کٹھا ہے تو یہ ملکی ہے پاکستان نہیں ہے ہم سب کی ایک پیچان جو مشترکہ ہے وہ پاکستان نہیں ہے کاشے بچ سب کو سمجھ جائے میں کیوں دو آزار ایک کے اندر اپنی امریکن کی شریعت چھوڑ کے اس ملک میں آیا اس لیے کہ اس ملک سے میری پیچان ہے اس ملک میں پیدا ہوا ہوں اس ملک کا پاسپورٹ میرے لیے انتہائی عزیز ہے جس کے لیے میں نے اپنی آسودہ زندگی کو چھوڑ کے یہاں پہ آیا اور جو عزت مجھے میرے پاکستان سے ملی جو شناخت مجھے میرے پاکستان سے ملی آج عمران خان بھی وہی باتیں کر رہا ہے لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا یہ مقتدر ادارے اپنے اس آئندہ کے لائحہ عمل کے لیے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ نہیں دیکھ رہے کہ آپ کے گروں کے اندر آپ کو نوجوان کیا رہا ہے آپ کی بیٹیاں اور بچے جو ہے آپ سے کیا توکو کرتے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں ہم یہ قطر بھی نہیں چاہتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں نا سکسٹی فیصد جو ہے وہ زمانت کے اوپر ہے دنیا میں سب سہرہ کنٹریز جو ہیں ان سب سہرہ کنٹریز کے اندر بھی اخلاقی قدر اتنی گری نہیں ہے کہ جتنی آج ہے کہ سہولتکاروں نے جن لوگوں کو بٹھایا جس خزانے کے اوپر بٹھایا مضوع ہے گوشت کی رکھوالی یہ اس بلی سے کر رہے ہیں تو بڑے دکھ کی بات ہوتی ہے اور شرم کی بات ہے جب یہ ہم بار بار کرتے ہیں کیونکہ جو پاور سنٹر جن کے پاس ہے وہ ہم سے زیادہ تجربہ کار ہیں زیادہ پڑھے لکھیں زیادہ محب وطن ہیں شہدہ ہیں غازیوں کی اولاد ہیں ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ میرا بانی کریں یہ اسی طریقے سے آدھا تیتر آدھا بٹیر یہ نہیں چلے گا میرا بانی کر کے بیٹھیں اس میں سوچیں آپ سے زیادہ محب وطن کوئی نہیں آپ سے زیادہ ملک کے سیکیورٹی کے نظام کو کوئی نہیں جانتا ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم نے ہمیشہ آپ کی عزت کی آپ بھی عزت کر رہے ہیں ہم وہ گالیاں دینے والوں میں سے نہیں ہیں کہ نام لے لے کر اور پوری ایک تفصیل کے ساتھ ہر ایک نے کوئی قصر نہیں چھوڑی ہم قطن یہ نہیں کہہ دیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو بئیشت ہے تواہی کی طرف جا رہی ہے اس لیے خدا رہا اور میں نے آج سینٹ پر یہ بات کی اور آفرین ہے کہ افواج پاکستان نے اس ڈی ویلیویشن کے باوجود پچھلے سال اپنے جو ایکسپنسز تھے اس کو منجمت کیا یہ اس ملک کے قوم کے اوپر کوئی چھوٹا آسان نہیں ہے بہت بڑا آسان ہے لیکن اب جو کچھ ہو رہا ہے ملک کے ساتھ جس تیزی سے جو ہے یہ ساری چیزیں جو ہے بدل رہی ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ اس پہ نئی حکمت عملی کی فوری حکمت عملی کی ضرورت ہے ٹھیک ہے سواتی صاحب مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے بریک سے واپسی پہ آتے ہیں آزم سواتی صاحب ہماری صاحب موجود ہے کچھ اہم سوات بریک کے بعد ویلکم بیک آزم سواتی صاحب ہماری صاحب موجود ہیں جس سواتی صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی کل سمی برحیم صاحب کو انٹریو دیتے ہوئے خان صاحب نے ایک بات کہی ہے اس پر نواز لیگ پروپیگنڈا کری تھی شباز شریف اور مریم نواز کا کہنا ہے کہ جی مران خان ملک توڑنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں اور مریم نے آج ایک سوال بھی گئے کہ مران خان یہ بتائیں کہ ملک کو نقصان پہنچانے والا نظریہ انہیں کس نے دی ہے میں تو گزارش کر رہا ہوں آپ بھی محترمہ ہیں لیکن ایک کنوکٹڈ خاتون کنوکٹڈ عدالتوں سے کنوکٹڈ اس کو سرکاری پروٹوکول مر رہا ہے اس جیڈی شہزادی نے کنوکٹڈ شہزادی نے اس تن مانسرہ کے اندر عمران خان کی حکومت کی جتنی بھی ترقیاتی کام تھے اور محمود خان جو ہیں کے پی کے چیف منسٹر ان کے سارے انہوں نے ساروں کے افتتاہ کام دیا انہوں نے دیا کہ وہ جس روپ سے سرکاری پروٹوکول کے جرمٹ میں آتی ہے کیا کبھی دنیا کے اندر ایسا ہوا ہے ایک کنوکٹڈ ہے ملزم کی بات نہیں کر رہا ایک کنوکٹڈ ہے زمانت کے اوپر ہے اور اس کا باہر وہ عمران خان کو تانے دے رہی ہے تانے تو اپنے باپ کو دینا چاہیے کہ جو پچاس روپے کے یا پانچ ہزار روپے کے ایک اسٹام پیپر کی اوپر جو ہے جھوٹ بول کر اپنی ہیلتھ کا جو ہے اتنا ڈڈھوڑا رچانے کے بعد جو ہے ملک سے باہر گیا ہے اور اب اس سازش کے اندر یہ سائفر کی سازش کے اندر جو ہے پوری طرح وہ ملوث ہے حکان اباس حکان وہ جو ہے وہ کیا نا میں اس کا وہ جو میمو گیٹ والا تھا وہ اس کے ساتھ ہے دوسرے اس کے ساتھ ہیں آخر پاکستان کے بیرون ملک پاکستانی اور اندرون ملک پاکستانی ساری نازق سوری تیال کو دیکھ رہے ہیں اور وہ یہ دیکھ رہے ہیں لیکن سب کی آنکھیں اس وقت سب کے جذبات جو ہیں پاور سنٹر جو ہے اس کی طرف ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ وقت کی نزاکت کا کو جانچتے ہوئے ملک پاکستان کی سیکیورٹی کو خطرات جو درپیش ہیں خاص کر معاشی خطرات اس کے تحت ہمیں ہر چیز سے درگزر کر کے ایک ایسے فیر اور ڈیٹیچ ایمپائر کی حیثیت سے درمیان میں آئیں اور واضح طور پر کہہ دیں کہ ہاں یہ ایمپورٹڈ حکومت فلان دن کو جائے گی فلان دن جو ہے ایک کیئر ٹیکر حکومت آئے گی اور اس کے خد و خال یہ ہوں گے ٹھیک ہے الیکشن کمیشن جو متنازع ہے اس کی اوور سائٹ یہ ہوگی اور اس کے بعد فلان تعریف کو جو ہے ہمارا الیکشن کرائے جائے گا تاکہ ایک پولٹیکل سٹیبلیٹی ملک کے اندر آئے اور اس پولٹیکل سٹیبلیٹی کی وجہ سے آپ کی معیشت میں بہتری آ سکتی ہے آپ کا ملک جس طرف جا رہا ہے جس طرح عمران خان نے کہا کہ ہمیں در ہے خطرہ ہے خدشہ ہے کہ وہ ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے تو خدارہ بائیس کروڑ لوگوں کو اون کریں اس ملک کی عظیم پاکستان کو قائد عظم کے پاکستان کو آپ اون کریں اور کوئی ایسے فیصلے کی طرف جائیں کہ سارے فریق اس کی اوپر متفق ہوں اور ایک نئے الیکشن سے ایک نئی قیادت جو ہے جنم لے گی اور پاکستان کے جو لوگ ہیں جو جمہوریت پسند ہیں ان کی ایک نئی تاریخ جو ہے رکم ہوگی کہ وہ کس کو اسمبلیوں کے ادھر لے کے کس کو جو ہے اپنے ملک کی بھاگ دور جو ہے دیتے ہیں تاکہ ملک کا مستقبل جو ہے وہ بہتر لوگوں کے ہاتھ میں جو ہے چلا جائے یہی ہماری روداد ہے ہاں ٹھیک ہے آچہ سباتی صاحب اب خبر یہ ہے کہ حکومت عمران خان کے خلاف دفعہ ایک سو چوبیس قدر بغاوت کا مقدمہ درج کرنے کا سوچ رہی ہے اور ازام یہ لگایا جا رہے گی پچیس مئی کو اسلام آباد پر چڑھائی کی گئی وفاق اور صبح سے عدم وفاداری کی گئی اب یہ آج جو وزارت داخلہ میں فیصلہ ہو جائے گا کیا کہیں گے اس بارے میں بغاوت کا مقدمہ ان پر درج کرنے کا سوچا جائے اللہ کرے کہ ایسا ہو میں کہتا ہوں نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ نو میں کہتا ہوں اللہ کرے ایسا ہو تاکہ وہ لوگ جو اس وقت کہیں نہ کہیں کھڑے ہوئے ہیں اور عمران خان کے ساتھ نہیں ہیں وہ بھی انشاءاللہ وہ حدود کراس کر کے انشاءاللہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں گے یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بونے این آر او کے مارے ہوئے این آر او سے فائدہ اٹھائے ہوئے یہ لوگ اتنا زبردست کام کر دیں گے ملک کی تاریخ کے اندر کہ اس سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی بہتری پاکستان کی میں کہتا ہوں کہ بہتری ان کی ہمیشہ کے لیے موت ہمیشہ کے لیے ان کی سیاست کا خاتمہ خاتمہ تو اب بھی ہو چکے ہیں کہ صرف اقتدار کے فائدے کے لیے اس وقت آپ دیکھیں کہ بارہ یا تیرہ پرائیم منسٹر ہیں کرائیم منسٹر میں کہتا ہوں کرائیم منسٹر ہیں بارہ یا تیرہ ان میں سے دیکھ لیں کیسا تجزیہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں ایک بھی اگر ہٹ جائے ایک بھی اگر ہٹ جائے تو حکومت دڑان سے گر جاتی ہے بارہ تیرہ ملکے بھی آپ پہ رہے ہیں بارہ تیرہ تو بارہ تیرہ ملکے بھی محشت سے بھال پا رہے ہیں مہنگائی ہوئے چلے جا رہی ہے نہیں ان کو مہنگائی سے کیا غرض ہے ان کے اپنے گھر بھر رہے ہیں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر ان میں سے ایک بھی پہلا نعرہ تم مہنگائی کا لگا کر آئے تھے جب پی ڈیا میں تحاد بنا تھا آپ لوگوں کے خلاف کہ جی مہنگائی میں پس رہی ہے عوام یہی نیریٹیو تھا یہی نیریٹیو تھا اور انشاءاللہ کل جو ہے میرا حال میں تین بجے ہم پریس کلپ کے سامنے اسلام آباد کے خالی ایک سمبالک ایک انشاءاللہ ہم ایک سٹرائک کی یا جمع ہونے کی یا ان کے خلاف بات کرنے کی پریس کلپ کے سامنے اسلام آباد کے ہم جائیں گے ایک سمبالک طور پہ تاکہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو مہنگائی کے نیریٹیو کو لے کے اور آج سب کچھ یہ بول چکے ہیں لوگ ان کو جانتے ہیں ان کا ایک ہی مقصد ہے اچھا سباتی صاحب اگر یہ حکومت نئے انتخابات کے لئے اور تحریک انصاف سے مذاکرات کے لئے کمیٹری بناتی ہے تو پھر تحریک انصاف کا اس پر کیا موقف ہوگا اگر یہ نئے انتخابات کے لئے مان جاتے ہیں کمیٹری بناتی ہے تو پھر آپ کا کیا موقف ہے میرا یہ خیال ہے میرا یہ خیال ہے کہ کوئی بھی آدمی ہم تو کہہ رہے ہیں کہ مقتدر ادارہ خود فیصلہ کر رہے ہیں ہمارے بیٹنے کی ضرورت نہیں ہے میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ان کے ساتھ بیٹنے کی بھی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر ایسی صورت کوئی پیدا ہوتی ہے تو کون سا ایک آدمی کہوں کہ ہم ایک ہی ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے اور وہ یہ ہے کہ جلد فیر ان فری الیکشن کا اعلان کرایا جائے اس کے لئے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون نہیں بیٹھے گا کون مشابرت نہیں کرے گا اس لئے کہ اسی مطالبے کی اوپر جو ہے ہم جا رہے ہیں ہم کوئی اور بات تو نہیں کر رہے ہیں ہم قطر نیشنل اسمبلی میں دوبارہ نہیں جائیں یہ اس پر ہم نے فیصلہ کر لیا ہے ہم نے استیفے دے دیئے استیفے ہمارے ڈپٹی سپیکر کاسم سوری نے منظور کر لیا ہے جو پراس سے پورا تبدیل ہو چکا ہے صرف ایک ہی ہے کہ جمہوریت کی احساس کو بچانے کے لئے ملک میں پولٹیکل اور اکنامک سٹیبلیٹی کیونکہ ان کا جوڑ ایک دوسرے کے ساتھ ہے ایک دوسرے سے الگ نہیں کر سکتے پولٹیکل سٹیبلیٹی ہوگی تو اکنامک سٹیبلیٹی آئے گی اس وقت آپ اپنے ڈالر کی صورتحال کو دیکھ لیں اس وقت مہنگائی کی صورتحال ہے کہ آپ کا گھی غریب کا گھی اس وقت جو ہے دو سو روپے زیادہ ایک کلو کی اوپر جو ہے ہو چکا ہے آپ آٹے کی صورتحال کو دیکھ لیں چینی کی صورتحال کو دیکھ لیں آپ باقی اشیاء ضروریات کی صورت کی حال کو گئے غریب کا جینہ انہوں نے دو بر کر دیا ہے بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے اور اسی کے ساتھ ڈاکٹر فضا اکبر خان کو دیجئے اجازت آپ سے ملاقات ہوگی انشاءالہ کل سیم ٹائم سیم چینل اگر زندگی نے وفا کی دعاوں میں آدھ رکھے گا اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ نگے بعد سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے موسیقی